عراق آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ عراق کا ورک ویزا کیسے لے سکتے ہیں؟ عراق میں کتنی سیلری ملتی ہے؟ عراق میں لوگ ڈنگی پہ کیوں جاتے ہیں؟ ویزا کیسے لینا چاہیے؟ ویزا ملے گا؟ نہیں ملے گا؟ اگر آپ کے پاس عراق کا ویزا نہیں ہے پکڑے جائیں گے تو وہ کیا آپ کے ساتھ سزاہ دیتے ہیں؟ کتنا جرماعت نہ ہوتا ہے؟ اور کیسے آپ پاکستان واپس آتے ہیں؟ تو یہ میں ساری آج یہ آپ کو معلومات دوں گا۔ اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سب کھریئے سے ہوں گے؟ تو آج میں آپ کے لئے عراق کے بارے میں لے کر رہا ہوں عراق کا ورک ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عراق میں لوگ ڈنگی پہ کیوں جاتے ہیں؟ عراق کا ویزا ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے؟ یہ ساری میں معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا سب سے بہلے سکرائب کریں لائک کریں اور دوستو تک شیئر کیا کریں تو عراق کا جو ورک ویزا ہے آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے؟ لیکن ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ہم فوری پہنچ جائیں عراق میں دو دن میں تین دن میں جو ایجنٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں آئیں ہم آپ کو ڈنگی کو اوپر لے کر چلتے ہیں ایران ایران سے بائی روڈ عراق بھائی جان ایران تو وہ بائی روڈ آپ کو لے آتے ہیں عراق سے آگے وہ ٹینکیوں میں لے کر جاتے ہیں جو پانی والی ٹینکیاں ہوتی ہیں ان میں چھپا کے لے کر جاتے ہیں پیدل چلنا پڑتا ہے پکڑے بھی جا سکتے ہیں ماریں بھی پڑتی ہیں ٹھیک ہے؟ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کمپنی کا جو ورک ویزا ہے نا آپ لے سکتے ہیں کوئی آپ کا دوست جاننے والا ہے تو وہ آپ کے کاغذ جب وہاں پہ جمع کروائے گا جب آپ کا ویزا نکل آئے گا تو آپ اسلامبادیاں کوئی بھی آپ کا جو ان کا آفیس ہے عراق کا وہاں سے آپ جا کے اپنا ورک ویزا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ پھر اتنا مشکل کام نہیں ہے ڈیوٹی وہاں پہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے بھی لی جاتی ہے چودہ گھنٹے بھی لی جاتی ہے ڈیوٹی بہت زیادہ ہے سیلری وہ آپ کو دیتے ہیں چار سو ڈالر چار سو ڈالر سے آپ کو زیادہ سیلری نہیں ملتی دوسری بات یہ ہے جو انلیگل لوگ ہیں یا جو اجنڈ حضرات ہیں وہ آپ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں ہم آپ کو عراق لے کر چلتے ہیں ایسے کرتے ہیں وہ آپ کو سب زبا کے دخال دیتے ہیں لیکن ایسا مت کریں آپ ٹھیک ہے؟ آپ بہت سارے غلط لوگوں تے ہاتھ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے وہاں پہ آپ بالفرز ایراغ میں پہنچ جاتے ہیں میں نے بہت سارے اپنے دوستوں کو اپنی آقوں سے دیکھا ہے میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ خود ایراغ میں پہنچے ہیں آج شام پہنچے ہیں صوبہ پکڑے گئے ہیں اور ان کا کیا ہوگا ہے صوبہ پکڑے گئے ہیں چھے مہینے جیل کٹی ہے کسی نے تین مہینے کٹی ہے تقریباً وہ وہ ڈائی ڈائی لاکھر پہ جرمانہ پی کر کے واپس پاکستان آئے ہیں اور اس کے بعد ٹکٹ اس کے بعد پاکستان ایف آئی اے کے جرمانے ایف آئی اے پکڑتی ہے انکویری کرتی ہے وہ سزا اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے آپ ورک ویزے کے اوپر جائیں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ خطرہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے ایراغ کسی بھی طرف نکلتے ہیں پلیس کا ناکہ لگا ہوا اسٹم بہت زیادہ سختی ہے ایراغ میں ایراغ جو ہے کام ملتا ہے کام کا مسئلہ نہیں ہے سیلدری چار سو ڈالر کیا کریں گے جب پکڑے جائیں گے آپ کو سزا ہوگی جتنے آپ کمائیں گے تو اتنے آپ اوپر لگا لیں گے اس کے بعد جیل آپ کو کٹنی پڑے گی آپ کو خانہ اچھا نہیں ملے گا ان کی مرضی سے سارا کچھ ہوگا آپ کی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا ملکوں کے ان ملکوں کے حالات پہلے بہت زیادہ خراب ہیں لیکن آپ کوشش کریں ورک ویزے کے اوپر جائیں کام نہ کریں وہاں سے آپ کو اگر چار سو ڈالر سیلدری بولی یا بولا ہے نا ان لوگوں نے یا پانچ سو ڈالر بول دیا بل فرس چھ سو ڈالر بول دیا آپ کام کے اوپر چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے تقریب بنا چودہ گھنٹے بھی ڈی یا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں موہ کو ٹھیک ہے آپ کے دان توڑ دیں گے یا آپ کی ہڈی وغیرہ توڑ دیں گے ٹھیک ہے یا ناک کی ہڈی توڑ دیں گے یہ آپ کو ٹارگٹ کریں گے وہ آپ کو ٹھیک ہے اور ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا صرف ان کا ٹارگٹ آپ کا موہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے توشش کریں ایسا کام ہی آپ نہ کریں جس میں آپ کو نقصانتے ہو یا آپ کے لئے مسلم سہل ہو یا آپ کی فیملی کو کسی قسم کا کوئی ٹنشن بنے ویزا ملتا ہے آجنٹ حضرات غلط بہنی کرتے ہیں ویزا ملتا نہیں ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو اگر سیلری نہیں دیتے آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ کو ادھر کچھ نہیں کر سکتے وہ ان کی ایک امانت سمجھ لیں بھی کوئی اماندہ اور آپ کو مالک یا اور باپ اس کو بولتے ہیں مل گیا ہے پھر آپ کو سیلری ملتی رہ گی نہیں تو ورنہ وہ سیلری نہیں آپ کو ملے گی اگر آپ لوگوں نے ان کو بتا دیا بھی ہم نے چھوڑ کے جانا ہے اس مہینے کی آپ کو سیلری نہیں ملے گی جو کچھ ہے آپ چلے تو جاتے ہیں عراق بولتے ہیں ہم عراق جا رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں ایسے عراق چلے تو جاتے ہیں لیکن جب پہنچ جاتے ہو عراق پھر آپ پشتاتے ہیں ہم نے سب سے بڑی گلتی کی ہے عراق آکے ٹھیک ہے لیکن بہت بہت سارے لوگ زلیل ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ قوم میں بیٹھے ہوئے ہیں اجنٹوں نے پٹھائے ہوئے ہیں ہم آپ کو ایسے لے کر جاتے ہیں بھائی روڑ جائیں گے بھائی بھائی روڑ بلکل نہیں لے کر جاتے ڈینکی ہوتی ہے خرمناک رستہ ہوتا ہے میرے ساتھ دوست آئے تھے تو انہوں نے عراق پہنچے تھے میں نے ان سے بات کی میں نے بولا جنٹوں نے آپ کو کیا سبز بارت آئے کہتا ہے انہوں نے بھائی روڑ کا بولا میں نے بولا کس طریقے سے آپ کو لے کر گئے کہتا ہے پانی والی ٹینکیوں کے اندر بند کر کے ہمیں لے کر گئے حساب لگا لیں اگر اس میں صحیح ہے تو لیکن یہ جو غلط رستہ ہے یہ استعمال نہ کریں بہت ایزی کام ہے آپ ایک ریڈ کا ویزا لیں وہاں پہ جا کے تبدیل کروا لیں ملٹیپل ویزا لیں وہاں پہ جا کے تبدیل کروا لیں ایک سال میں کرملڈ ہو جائے گا ایتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے کوئی جاننے والا نہیں ہے ایتنا مشکل کام نہیں ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں بس ہم نے جانا ہے فوری پہنچ رہا وہاں پہ ڈالر لینے میں بتا دینا تو میں آپ کو انشاءاللہ ساری معلومات دے دوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ